یوپی گزلہ بریلی میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس پر خوشی کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے معاملے میں آدیش کا کمپلائنس چودہ سال تک نہیں کرایا جا سکا نگر پالی کا پریشت سے نگر نگم ہو گیا کتنے افسر آئے اور چلے گئے ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ پیڑیت کے ساتھ انصاف کر دیا جائے یہاں تک کہ بریلی کے سمارٹ سٹی پر یوجنہ میں شامل ہونے کے بعد بھی سمارٹ افسر مو موڑے رہے سال بعد نگر آئیو ندھی گپتہ وفظ کی نوبا گاڑی کرک کرنے کا فیصلہ سنایا تو نیچے سے اوپر تک خلبلی مجھ گئی کوٹ نے شہر امین کو آدیش دیا ہے کہ گاڑی کرک کر کے 20 اپریل تک ریپورٹ پیش کریں اگلی سنوائی کے لیے یہی تاریخ تائے کر دی گئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا پلہ انگلیش گنج میں راموطی دیوی کے پاس ایک دکان تھی لیکن نگر پالی کا نے 1977 میں تین دکانوں کا ٹیکس لگا کر بل ان کے پاس بھیج دیا وہ اسے ٹھیک کرانے کی نہیں افسروں کے پاس چکر لگاتی رہی آخر کار انصاف نہیں ملا تو کوٹ میں اردی داخل کی تب ان کی ایک دکان کا ہی وارشک مولیانکہ نے 150 روپے کر دیا گیا لیکن اس کا انوپالن نہیں کرایا گیا 2007 میں اپیل داخل کرنے پر کوٹ نے انوپالن کا آدیش دیا لیکن 14 سال بعد بھی ایسا نہیں کیا تب کوٹ نے کہا ہے کہ 46 سال بعد پیارتنی کو نیائے نہیں ملنا دربھاگیے پورن اور نیائے ویہستہ پر سوالیا نشان ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے نگر نگم کے افسر بہت لاپرواں ہیں سنیہ راموطی کی طرف سے ان کا کیس لڑنے والے ان کے بیٹے اور نگر آیوک کا اب اس معاملے میں کیا کہنا ہے مارچ ستتر میں نگر پال کا بریلی نے اپنی سمپتیوں کا اسسمنٹ کیا کرن نردھارن کیا اور اس میں ہماری ایک قلعہ انگلیس گنج میں انگلیس گنج محلہ جو قلعہ لگتا ہے اس میں 85 نمبر کی ایک دکان تھی جس کا انہوں نے کئی ان دوسرے لوگوں کی دکانوں کے ساتھ ایک کمپوزٹ کرنے دھارن کر دیا اور اس کے خلاف ہم نے اپیل کری نگر پال کا ایک میں سیکشن چار سو بہتر کی ایک کمپلائنس ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹیکس جمع کریے تب اپیل ہوگی چار سو بہتر کی کمپلائنس کرنے کے بعد ہم نے اپیل دائر کے لیے وہ اپیل ہماری چلتی رہی عدالت نے جو ہے ریٹارڈ طلب کیا ریٹارڈ طلب ہونا ہے ہو کے ہی نہیں آیا بامسکل تمام وہ ہو کے آیا بھی ہزاروں اپیلیں صرف اس لیے خارج ہو گئیں کہ پپلک کا آدمی کہاں تک نیال ہے کہ چکر لگاوے اور نگر پال کا اور پھر اس کے بات مہا پال کا کے اتکاریوں ہمیں سا جے ٹیکس دائیدی اپیل دکتا ہے نہ آؤ خارج ہو جائیں اور وہ پرندہ خارج ہوتی بھی رہی ہماری اپیل بھی بیچ میں ایک دو بار خارج ہو گئی ریٹارڈ جو آیا تھا وہ باپس چلا گیا پناہ ریکارڈ مگانے کے لیے عدالت نے آدیش کرا اسی بیچ میں پتا چلا کہ بہا کچھ خرمچاری کلر ترمینیٹ کر دیے گئے ہیں وہ ترمینیٹ کلر جو تھے فائلوں کو گھپلا کر کے اپنے ساتھ ہی لے گئے ایلٹی میٹنی وہ فائل دوبارہ نہیں آئی اور نیالے نے ہماری اپیل سن دو ہزار ساتھ میں اعلاؤ کر دی اپیل اعلاؤ ہونے کے بعد کہ ہماری ایک سمپتی بیاسی پچیاسی نمبر کی مانی گئی جس کا نیا نمبر بیاسی تھا بیاسی آفدک پچیاسی بیار سو روپے باگ سکا کرنے اعلاؤ کر دیا گیا سن دو ہزار ساتھ میں اپیل تے ہو جانے کے بعد ہم نے اس سمائے نگر نگم ہو گیا تھا بری بھی عدکاریوں سے سمپر کرنا لیکن کسی نے بھی اپیل کے آدھیش کا انپالن کرنے کی جہمت نے بھائی اگر پانٹا نے اپنے بھگیل کو بھیج دیا رائے مانگنے میں پر کو انہوں نے رائے دینے میں لگا دیئے لیکن یہاں پہ جو تھا وہ ہم نے دو ہزار نو میں جب اجرائے داخل کری تو وہ چلتی رہی دو ہزار چودہ میں اجرائے میں انہوں نے نسلے دیا ستمبر چھپیس چودہ سے ایک پیٹرین آپتی داخل کری جیسے شکشن فارٹی سیبن سی پی سی کے تحقیق کیا جاتا ہے ان کا تو سب کچھ ہو چکا ہے یہ تو بیکار کی اجرائے انتتہ پچھلے مہنے مارچ میں وہ سیکشن فارٹی سامل کی جو آپتیاں تھیں نگر نگم بریلی کی خارج کر دی گئیں اور اس کے بعد چار چار دیس کی تاریخ میں ہماری اجرائے سوئیتار کر دی گئے گئے لیکن اب بھی ہماکت یہ ہے کہ یہ آدیس حدالت کا پھونے کے بابجور کی ہماری پراپرٹی صرف ایک ہے 82 اور 83 نمبر کی دو پراپرٹیوں کا اسیسمنٹ ہمارے مروم پتا جی کے نام سے بنا کے لگاتار بھیجا جا رہا ہے مطلب آج بھی اس آدیس کے انفالن میں جو نہیں دیں گے اور اسیسمنٹ جو آدیس انہوں نے بیچ میں کیے ہیں ستتر کے بعد وہ کہتے ہیں ان سب کا ٹیکس آپ دیں گے ان کیا ٹیکس اسیسمنٹ کا بیس کیا ہے پرانے ٹیکس کو دیکھ کے جنیا ٹیکس بڑھاتے ہیں جب پرانا والا ہی جو عدالت نے خارج کر دیا تو بعد کے جو اسیسمنٹ آدیس ہیں ان کی اسیسمنٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں اور اس بات کے فل بنچ ہائی کوڈ ڈیویجن بنچ میں نے رولنگ بھی دی لیکن نہ تو نگرنگم کے اتھکاری تو کوئی سننے سمجھنے ماننے کو تیار ہیں نہیں جو ہم نے کر دیا وہ ٹھیک ہے سب سے اوپر ہم ہیں اب عدالت کا کل جو آدیس آیا دیکھنا دے گی کہ اس کا کیا انکلیمیشن ہوتا ہے نایں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہو سرگیرام باتی میری ماتا جی تھی جا پراپرٹی جو ہے میری ماتا جی میں سہم رہتا ہوں ماتا جی کا سورگواس ہو چکا ہے پیتا جی جو اسیسمنٹ آڈر ہے وہ پیتا جی کے نام ہے سرگی راجی رام دی کے نام آج بھی انہوں کے نام سے ٹیکس پر جو بل آ رہے ہیں انہوں کے نام سے آ رہا ہیں نگر نگم کے دوارا کچھ دکانوں کو دیا جاتا ہے اور اگر کوئی روپ پریورتن ہوتا ہے تو اس کی ویدھک ویوستہ کے انوصار ان پر کاروائی کی جاتی ہے جیسے جیسے ہم لوگوں کے پاس شکایتیں اور written complaints آئی جیئر ایس کے مادھیم سے ہم یہ پرابت ہوتی ہے تو ان کا نیا منوسہ ویدھک طور پر نستارن بھی کیا جاتا ہے سہر میں بہت سائی ابھی بھی مارکٹ ہے جو انہوں نے جو آپ کے معنی ہیں ساپ چاہتیں کرائیں گے جیسے کئی چاڑا منزلہ بنا رکھی ہیں انڈر گراؤنڈ بنا رکھیں تو انہوں کیس طرح سے اور کھاوائی کریں گے جیسے کی میں نے پورت میں بھی بتایا ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کے سنگیان میں آتا ہے آئی جیئر ایس کے مادھیم سے ڈی ٹرپل سی کے مادھیم سے ان پر ویدھک طور پر کاریوائی کی جاتے ہیں سمارٹ سیٹی کے تحت یہاں پر تریسٹ کارے کرائے گئے ہیں اور اور موسٹ اپ دا ورکس ہم لوگوں کے کمپلیشن سٹیج میں ہیں کچھ ورکس ہیں جو اگلے ایک دو مہینوں میں ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اور جو کمپلیٹڈ ورکس ہیں ان کی ٹینڈر ویوستہ ہے جسے جو آپریشنل ایشوز ہیں ان پروجیکٹس کے لئے ان کو نمٹایا جائے اور پروجیکٹس کا سنچالن کیا جائے جو ٹیکس کو لے کر اس سمیں لگاتار آپ لوگ کاروائی کر رہے ہیں اب تک بہت سارے لوگ ایسے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو تمام لوگوں کو آپ لوگوں نے نوٹیس بھی بھیجے آگے کس طریقے کی کاروائی ہوئی کیونکہ ایسے یونیورسٹی کے اوپر بھی کافی بگایا ہے بڑیلی کالیج پر گلیٹ بیٹ بائیسٹروں کا بگایا ہے آپ نے سہی کہا بڑیلی کالیج ہے وہ یا روہلکھن یونیورسٹی ہو ان کو ہم لوگ نے نوٹیس جاری کر دیا ہے اور جو ہماری ویدھی ویوستہ ہے اس کے انترگرد ہم لوگ کاروائی کرتے رہے ہیں ٹیکس کو لے کر ہی میں لگاتار کوٹ بھی سنجان لے رہا ہے اور آج انہوں نے بھی آپ کی گاڑی کو کوٹ کرنے کی بھی آدھیج دی یہ چا ممت ہے دیکھیں یہ سب ایک ویدھی ویوستہ کے انترگرد کیا گیا ہے اس کو ہم ویدھی ویوستہ سے ہی نستارند کریں گے کیا کام تاہب سے جسے ڈائم تاگرد تو دیکھیں میرا یہ کاریکال کا مسئلہ نہیں ہے تو جو ویدھی ویوستہ ہوگی اس میں ہم نستارند کر دیں گے ٹیکس ٹیکس ٹیکس